اسلام علیکم بیوز مینا میں تیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ ہی دن میں آج ہیں بیوز آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ گرمیاں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے کافی زیادہ گاڑی میں ایسی لگوانے کا جورو جہان کافی بڑھ جاتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو سوزوکی مہران جو پرانے موڈل ہیں یعنی دس دوزار دس دوزار نو دوزار آٹھ سے پیچھے کے موڈل ہیں یا نائنٹیز کے موڈل ہیں جیسے اکانوے بانوے تیرانوے چورانوے یہ والے موڈل ہیں ان میں جو ہے ایسی کیوں فیل ہو جاتا ہے اور جب گرمی جس طرح کے ہمارا جنوبی پنجاب جو ہے کافی گرم علاقہ ہے یا پچاس دگری ٹیمپریچر تک جو ہے گرمی جاتی ہے تو ان علاقوں میں گاڑی کا ایسی جو ہے کیوں فیل ہو جاتا ہے کیوں گاڑی کا ایسی جو ہے پولن نہیں کر پاتا ہے دیکھیں اس کی میں آپ کو بڑی کامال کی معلومات دوں گا اس معاملے میں اگر آپ لوگ میران کو اون کرتے ہیں اور ایسی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی دیکھیں میران گاڑی کا اگر آپ دیکھیں اس کی بیسکس تو سمجھیں اس کا جو انجن روم ہے اور جو درائیونگ سیڈنگ پوزیشن ہے یعنی کہ ڈیش بورڈ کے پاس جہاں بیٹھے میں اور جو انجن روم ہے اس کے بیچ میں جو ایک چاتر ہے وہ جس پہ ایک ہلکا سا یہ کمپنی جو یہ نمدہ لگا کے دے دیتی ہے کالنگ ڈائپ ایک ہوتا ہے ایک تو یہ انجن بہت قریب ہے اگر آپ بڑی گاڑیاں دیکھیں جیسے کہ جیلائے ایکسلائے وغیرہ ہیں تو ان گاڑیوں کے اگر آپ انجن روم کو دیکھیں تو جو درائیو پر کی سیڈنگ پوزیشن ہے کافی انجن اس سے دور ہے بیچ میں ڈیش بورڈ کافی ان کا لمبا چھوڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کی ہیٹ پروفنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اندر کی طرف سے بھی اسے نمدہ لگا ہوتا ہے اور باہر کی طرف سے بھی ایک کالنگ لگا ہوتا ہے نمدہ ٹائپ جو کہ ہیٹ اندر نہیں آنے دیتا اور جو اندر لگا ہوتا ہے اندر کی کولنگ ہے اسے باہر نہیں جانے دیتا جس کی وجہ سے ان گاڑیوں میں کولنگ اچھی ہوتی ہے اور دوسری نمبر پر بات یہ ہے کہ ان کے جو دورز کے اندر بھی ہیٹ پروف سانڈ پروف شیلز لگی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی اندر نہیں آ پاتی ہے اور اس وجہ سے ان گاڑیوں کی کولنگ اچھی ہوتی ہے نیچے جو فرش ہیں ان کے سلنسر اور فرش کے اندر جو ہے بہترین نمدے لگی ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر کالین ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر ریکزین ہوتے ہیں جبکہ مہران میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ یہ مہران دیکھیں ابھی جو کہ قرآنی رویوی ہوگی تو اس کی چادر آگے سے بلکل ہی ننگی آپ کو ملے گی ڈیش بورڈ کے بیچے نمدہ لگا ہوگا لیکن کچھ جگہوں پر ایسے سراغ ہوں گے جہاں سے ہیٹ اندر آئے گی ایک مہران کی چادر بہت پتلی ہے دوسرے نمبر پہ چھت سے بھی اس کی ہیٹ کافی آتی ہے دروازوں سے بھی آتی ہے اور یہ دیکھیں کہ انجن بلکل قریب ہے اس کا جس کی بھی اسے ہیٹ اندر کافی سادہ آتی ہے تو ایسی اس طریقے سے کولنگ نہیں کر پاتا ہے کہ چاہے اب یہ مہرانی کیوں نہ لے لیں جب پچاس دگری ٹیمپریچر پہ آپ اس کو ادھر آ کے ایسی اس کا چلائیں تو وہ کولنگ نہیں کرے گا بلکل نہیں کرے گا ہاں عام روٹین میں جس طرح شام کا وقت یا صبح کا وقت ہے یا کسی اور سٹی میں لاہور اسلام آباد میں لگا لے وہاں پہ وہ کولنگ کرے گا ایدھر کولنگ نہیں کرے گا جب یہاں پہ پچاس دگری سے بھی اوپر گرمی چلی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا سولوشن ہمارے پاس ہے کہ ہماری پرانی گاڑی جو ہے اس میں ایسی کامیاب ہو جائے اور کولنگ کرے دیکھیں مہران گاڑی اگر آپ کے پاس ایسی آگ پلوانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی ہیٹ پروفنگ کروائیں ہیٹ پروفنگ کیسے ہو کہ بھائی اس کا ڈیش بورٹ کھلوائیں آپ ڈیش بورٹ کھلوانے کے بعد جو انڈر لے آج کل ہم کالنگ کے نیچے یوز کرتے ہیں یا نمدے بھی ملتے ہیں یا ساؤنڈ ہیٹ پروف شیلز بھی ملتی ہیں سب سے سستا کام جو ہے انڈر لے والا ہے اور یہ کافی کارامت بھی ہے اور میرے آپ کو میری ویڈیو ہے ایسو کی خیبر میں میں نے اپنی کی ہوئی ہے بلکل اور بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کا آپ ڈیش بورٹ کے پیچھے اپنا بلکل انڈر لے لگوائیں مکمل کوئی سراغ جو ہے ہوا اندر آنے کا نہ ہو ہاں جو چیزیں یعنی جس طرح کلچ وائر ہے یا ریس وائر وغیرہ جا رہی ہیں ان کے اثر بھی آپ نے چھوڑنا ہے ادھر کے لیے بھی سیلز ملتی ہیں ربڑ کی وہ سیلز آپ نے لگانی ہے تاکہ باہر سے ہیٹ بالکل اندر نہ آسکے پہلے نمبر پہ وہ پھر آپ نے فرشوں میں بھی یہ نمدہ لازمی لگوانے یہ لگوانے کے بعد اوپر کالین کالین کے اوپر ریکزین ہونے چاہیے تاکہ نیچے سے جو سائلینسر کی اور روڈ کی جو ہیٹ ہے انجن کے تھروج بھی جو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اوپر نہ آئے اور سامنے سے بھی ہیٹ نہ آئے ایک بات اس کے بعد آپ ایسی اس کا لگوائیں بلکل لگوائیں اور کوشش کریں کہ یہی شیٹ آپ دروازوں کے اندر بھی لگا سکتے ہیں دروازے یعنی جہاں شیشے اوپر کر لیتے ہیں ہم پیچھے جو شیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے ان شیٹ دروازے کے شیٹ پر بھی یہ چیز لگ سکتی ہے اور چھت کی جو اس کی پوشش ہے وہ آپ اتروا کے چھت میں بھی اندر لے آپ لگوا کے یہ سمت بون سے لگتا ہوتا ہے اوپر بلکل فلیٹ چپک جائے گا اس کے بعد آپ چھت کی پوشش لگوائیں چھت سے بھی آپ کی گاڑی کی انچاللہ ہیٹ نہیں آئے گی سامنے انجن روم سے نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کی گاڑی جب اور ایک بات یہ ہے آپ کی گاڑی کی جو دور ربرز ہیں یہ بلکل پیک تو نہیں چاہیے باہر کیا ہوا گاڑی کے اندر نہ آئے جب تک باہر کیا ہوا گاڑی کے اندر کہیں نہ کہیں سے آتی رہے گی تو آپ کی گاڑی کا جو ایسی ہے وہ صحیح طریقے سے کولنگ نہیں کرے گا جو یہ گاڑیاں نئی آتی ہیں ان کے ایسی کی کولنگ کیوں ہوتی ہے علاقہ ہم ایسی کا سامان تو سارا نئے الگ والے تھے مینان گاڑی میں ایسی چلو کر آتے ہیں سارا سامان نئے الگ والے تھے کمپریسر کنڈنسر فریزر بلو اور ہر چیز گیس بھی نئی ہوتی ہے ہماری اچھی گیس ڈالواتے ہیں کیوں کولنگ نہیں کرتے ہیں نئی گاڑیوں میں کولنگ اس لیے ہوتی ہے وہ بلکل پیکٹ ہوتی ہیں دروازوں کی سیٹنگ صحیح ہوتی ہے باہر سے ہوا اندر نہیں آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے گاڑی کے اندر کولنگ اچھی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی گاڑی کو ہیٹ پروف کروائیں آپ اپنی گاڑی کے دورز ربڈز چیک کروائیں کہ باہر سے ہوا اندر نہ آ رہی ہو پھر آپ اپنی گاڑی کا ایسی آن کروائیں اس کے بعد آپ کی گاڑی کا ریڈیٹر بلکل کلین ہونا چاہیے کولنٹ یوز کریں آپ اور جو فین موٹر ہے ریڈیٹر کی وہ کبھی پاورفل ہونی چاہیے اور کوشش کریں کیڈنسر کے اوپر مہران میں آلٹریشن کر کے ایک فین لگوا لیا کریں اس سے یہ کہ آپ کی گاڑی کی کولنگ اچھی ہوگی اور پرفارمس اچھی رہ گی آپ کے ایسی کی ٹھیک ہے یہ کچھ ٹرکس ہیں اگر آپ مہران میں ایسی لگوانا چاہتے ہیں پرانی گاڑی میں تو اسی طریقے سے اس میں ایسی کامیاب ہوگا اگر آپ بس ایسی لگوا گیا آپ بیٹھ گئے گاڑی میں آپ کوئی گروپنگ نہیں کی کوئی ارڑ روبرٹس چیک نہیں کی باہر سے ہیٹ آ رہی ہے حوار ہے تو آپ کی گاڑی میں ایسی بلکل کامیاب نہیں ہوگا پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہران میں ایسی کامیاب نہیں ہے تو کیوں کامیاب نہیں ہے بھئی ہوتا ہے کامیاب اگر آپ صحیح طریقے سے لگوائیں گے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پرسند آئی ہوگی انشاءاللہ تالہ نیکس سے بہترین ویڈیو لے کے آپ کے کتن میں حاضر ہوں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سزوکی مہران میں اسی کامیاب ہے یا نئی لوگ کہتے ہیں کہ سزوکی مہران میں جو ہے اسی کامیاب نہیں ہے تو میرے چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی